شاکر قریشی انہوں نے کہا کہ بلوگگنگ یعنی بلوگگنگ سے پیسہ کمانا بلوگگنگ سے پیسہ کمانا کیسا ہے اب بلوگگنگ سے پیسہ کمانا جائز نہ جائز دونوں طریقے ہو سکتے ہیں اور بلوگ میں کرو گے کیا یہ چیز کو ایکسپلین نہیں کیا گیا اگر صورتحال یہ رہے گی کہ بلوگ تیار کیا اس کے اندر کوئی ایسا کنٹینٹ یا کسی چیز کا پرموشن کیا مثلا کسی پروڈیکٹ کے بارے میں آپ نے تاریفات کلیمات لکھے یا اس کا ریویو آپ نے اس آرٹیکل پر آپ کو کمپنی پیسہ دیتی ہے اور اس آرٹیکل کے اندر آپ نے کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کیا یعنی موبال کا ایکہ جس کے اندر سامان میں وہ خاصیت تھی نہیں جس کو جھوڑ بول کے بتا دیا گیا تو پھر ایسی صورت میں وہ پیسہ بلوگگنگ سے جائز ہوگا اور یا پھر یہ کہ اپنے بلوگ کے اندر اگر ٹرافک زیادہ آتا ہے آپ کے بلوگ میں اور اس ٹرافک کا یوز کرتے ہوئے دوسری کمپنی کا کوئی آپ نے جائز پروڈیکٹ کا ایڈوٹائز لگا لیا بلوگ کا یعنی دوسرے کسی بھی جائز پروڈیکٹ کا ایڈوٹائز لگا کے پھر وہ کمپنی آپ کو پیسے دیتی ہے اور اس میں آپ نے لکھا یا پوسٹ کچھ بھی نہیں کر رہا تو یہ بھی ایک جائز صورت ہو سکتی ہے بلوگ سے پیسے کمانے کی کہ اگر ٹرافک ہے آپ کے بلوگ کے اوپر تو اس صورت میں آپ نے پیسہ جو کمائیا اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور صورت آپ کی نظر میں ہے کہ کنٹینٹ رائٹ آپ رائٹر ہیں اور آپ جو اینا رائٹ کرتے ہیں وہ اپنے بلوگ کے اوپر رائٹنگ کرتے ہیں کسی بھی پروڈیکٹ کی اس کے ذریعے سے اگر کمپنی کے کہنے پر کرتے ہیں وہ ہے یا پھر اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو اس میں پیسہ کس طرح آتا ہے اور اگر یہ ہے کہ اس میں یوٹیوب کے آپ ایڈ سینس کے ذریعے سے ایڈوٹائز لگائیں گے بلوگنگ کے اندر کہ کوئی آپ پوسٹ ڈالیں گے یا کوئی آرٹیکل لکھیں گے اور گوگل سے ایڈوٹائز لیں گے تو اگر یہ ایڈوٹائز جو ہیں وہ تہریری طور سے لیے گئے ہیں پوری طریقے سے تہریری تو پھر اس کی انکم جو ہے وہ جائز ہو سکتی ہے اور بالفرض اس تہریری ریٹن میں دینے کے باوجود بھی کہ آپ تہریری ایڈ لیں گے پھر بھی اس کے اندر جس کے اندر آپ کا کنٹرول نہیں ہوگا تو پھر آپ پہ جو ہے وہ حرج بھی نہیں ہوگا اگر واقعی آپ نے ہر طریقے سے تہریری ایڈ کو یعنی ریٹن جس کو ٹیسٹ ایڈ کہتے ہیں وہ ہی اپلائی گئے اور اس ٹیسٹ کے اندر کسی نے دوسری جو ہے وہ ایمیج یا پھر کوئی دوسری غیر شریع معاملہ اس میں انوالف کر دے اسی طرح کیٹیگریز جائز طریقے کی اوپن رکھیں نہ جائز تمام کی تمام بند کرنے کی کوشش کریں تو اس سے پھر جو ہے انکم اگر ٹیسٹ ریٹن کے اندر آپ کے بلوک کے اوپر آئے گا یا پھر یہ نرجیو چیزوں کا آئے گا تو اس کے انکم جائز ہوگی پھر بھی بطور احتیاد اس میں بھی کرنا یہ چاہیے گی جب ٹوٹل انکم آئے اس کا کچھ فیصد احتیاد کے طور پر نکال کر بغیر سوا کی نیاست صدقہ کر دینا چاہیے مثلا یہ کہ اگر آپ کی انکم زیادہ نہیں ہے یعنی وہ ہی سورس آف انکم نہیں ہے آپ کے بعد دوسری سورس آف انکم ہے اور یہ کیول اس لیے کہ آپ کے جو ایکسٹرا خرچیں ہیں ویلوگنگ نیٹ وغیرہ کے کام ہیں تو اس رقم کو ففٹی ففٹی کر دینا چاہیے نہیں پچاس پرسینٹ کو غریبوں میں صدقہ کر دے بغیر سواب کی نیت سے احتیاد کے طور پر اور پچاس پرسینٹ جو اس میں رکھ سکتا ہے تو اس طریقے کی صورتحال کر لے اور اگر کمپنی ڈاریک کسی ریویو کا ریٹن کا ٹیسٹ کا یا کنٹینٹ کی تاریف کرنے کا اس کے بارے میں ریویو دینے کا پیسہ دیتی ہے تو وہ مکمل رکھا جا سکتا ہے جبکہ اس میں جو سامان کا ریویو کرا گیا وہ بھی جائز ہو اور طریقہ بھی جائز ہے جھوٹ سے کام نہ لیا گیا ہوں موسیقی